موسیقی حضرت علی غالبا انہیں اس عوضے سے ہٹانا چاہتے تھے مگر کوفے میں چونکہ قاضی شرعہ نے کافی اثر رخصوخ پیدا کر لیا تھا اس لیے قاضی کو معذول کرنا ممکن نہ ہو سکا یہ بات لیکن دل کو نہیں لگتی کیونکہ حضرت عثمان نے تو امیر معاویہ کو گورنر کے عوضے سے معذول کر کے جنگ کی تھی تو قاضی شرعہ کو ہٹانا تو معمولی بات تھی مگر ساتھ ہی یہ واقعہ بھی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شرعہ نے کوفے میں ایک شاندار مکان خریدا جو ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا سو قاضی نے اس مکان کی مالیت فقط اسی دینار ظاہر کی اور دستاویز پر گواہوں کے دستخد بھی لے لیے حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے قاضی شرعہ کو بلا کر نہایت سخت الفاظ میں سردنش کی اور فرمایا کہ ایک دن موت تمہیں آ لے گی اس دن یہ جھوٹی دستاویز اور جالی گواہان کچھ کام نہ آئیں گے موت تمہیں اس گھر سے اکیلے نکال لے گی اور گسیڑتے ہوئے قبر تک لے جائے گی اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اگر تم یہ معاملہ کرنے سے پہلے میرے پاس آتے تو میں ایسی دستاویز تیار کرتا کہ تم ایک درم کے عوض بھی یہ مکان خریدنے کی حمد نہ کرتے قادی شرعہ سے منصوب ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت طلحہ کی چوری شدہ جو زیرہ بکتر تھی وہ حضرت علی نے ایک یہودی کے پاس دیکھی شرعہ کی عدالت میں یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا مگر قادی شرعہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے کر مقدمہ خارج کر دیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے کا ایک واقعہ البتہ زیادہ قابل غور ہے ابن زیاد کوفے کا گورنر تھا اس نے حضرت حجر بن عدی کندی کے خلاف ایک کیس بنا کر اپنی تحریری گواہی دیا اور امیر معاویہ کے پاس بھیچا تو اس وقت قادی شرعہ نے ابن زیاد کا ساتھ دیا اور گواہوں میں اپنا نام شامل کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اس کے نتیجے میں حضرت حجر بن عدی کو ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا حضرت عائشہ امام حسین حسن بصری ابن عمر سب نے اس قتل کی شدید مضمت کی حضرت عائشہ نے تو حضرت امیر معاویہ سے شکایت کی جبکہ امام حسین نے بھی تحریری اور زبانی اتجاج کیا یہ واقعہ جس کتاب میں درجہ اس کا نام ہے قادی شرعہ کا کردار جو علامہ ڈاکٹر سید مجتبہ حسن نے لکھی ہے جو ناظم دینیات تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے موقع پر قادی شرعہ نے جزید کے کہنے پر امام حسین کے خلاف فتوہ دیا کہ یہ خروج ہے مگر مجھے یہ فتوہ کسی مستنت کتاب میں نہیں مل سکا البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قادی شرعہ بہرحال امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے جزید کی مضمت تدور کی بات اپنے عدے سے استیفہ دینے کی بھی زہمت نہیں کی خانوادہ رسول دن دہارے بے دردی سے قتل ہو گیا مگر قادی شرعہ نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا ایسا جج جو زرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی قادی شرعہ کو بالاخر مختار سکفی نے محصول کر کے کوفے سے چلا وطن کیا موسیقی